بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر شہر میں لوگ ڈاؤن دو روز کے لیے کاروباری سرگرمیاں بھی مکمل معتل رہیں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کردانے کے لیے شہر بھر میں پولیس کا گشت اور سنیپ چیکنگ جاری رہیں انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے شہر بھر میں دو روز کے لیے لوگ ڈاؤن کیا جس میں تمام کاروباری سرگرمیاں معتل رہیں انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل سٹور، ویکسنگ سینٹر، خل، سبزی، فروش، گوشت اور دودھ دہی کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی شہر کے بیشتر علاقے جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تداد زیادہ ہے وہاں انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا جبکہ پولیس کی جانب سے شہر بھر میں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے گشت کیا گیا اور سنیپ چیکنگ بھی کی گئی لوگ ڈاؤن کے باعث شہر کی سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی، سڑکیں بھی رانے کا منظر پیش کرتی رہی دو روزہ لاہور کیپٹنر ریٹائر محمد عثمان کا شہریوں سے اظہار تشکر کمیشنر لاہور کی جانب سے کہا گیا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کہتے ہیں کہ کرونا ایسو پیس پابندیوں پر عمل کر کے لاہور کی رانک واپس لائیں گے دو روزہ لاہور کیپٹنر ریٹائر محمد عثمان نے شہریوں سے اظہار تشکر کیا کمیشنر لاہور کا کہنا ہے حالات جتنے بھی مشکل ہوں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید پندرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اکبال ٹاؤن، مصطفہ ٹاؤن اور پی آئی اے سوسائٹی شامل ہیں کینٹ، ڈی ایچ اے فیز ون، فیز فائی، آریف جان روڈ اور ایڈن کوٹیج بن کر دیے گئے میسن روڈ، سنت، نگر، رازگر، اسلام پورا، ساندھا اور شاہ جمال شامل ہیں گارڈن چاؤن کے علاقے اتا تورک، ابو بکر بلوک اور مارڈل چاؤن ڈی بلوک کی گلیاں بھی عام درفت کے لیے بند کر دی گئے کرونا کے بڑھتے وار پنجاب حکومت کی غیر سنجیلگی کی انتہا کرونا کے کیسز روز بروز بڑھنے کے باوجود سیکٹری ہیلتھ رخصت پر چلے گئے کرونا مریضوں سے سرکاری ہسپتالوں میں گنجائز ختم ہونے کے قریب ہے سرکاری ہسپتالوں کا سربراہ سیکٹری ہیلتھ بیریسٹر نبی لابان پندرہ روز کی رخصت پر ویکسین اور ہسپتالوں میں انتظامی معاملات کی مونیٹرنگ کامل متاثر ہونے لگا سیکٹری ہیلتھ نے چیف سیکٹری کو پندرہ یوم کی چھٹی کی درخواست دی تھی کرونا وبا کے بڑھتے کیسز کے باوجود سیکٹری ہیلتھ کی پندرہ روز کی چھٹی منظور کر لی گئے دوسری جانب ایکسپو سینٹر میں شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے آمد کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا انتظامات پر اظہار اتمنان تفصیلات اس ریپورٹ میں ایکسپو سینٹر میں پچاس سال سے اوپر کے شہریوں کے لیے واکن ویکسینیشن کی سہولت جبکہ چالیس سال سے بڑے شہریوں کے لیے ریجسٹریشن میسیج کے راستے ویکسین کی گئی انتظامیہ کے جانب سے شہریوں کو سائن او فرم ویکسین کی پہلی اور دوسری ڈوز لگائی گئی شہریوں نے کرونا ویکسینیشن سینٹر کی سہولیات تسلی بخش کراتی شہریوں نے مزید کہا کہ ویکسینیشن کے ٹیمپریچر کو بہتر رکھنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے شہریوں کے لیے رمضانوں مبارک میں صبح دس سے تین اور شام ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک ویکسین لگائی جا رہی ہے کرونا ویکسینیشن عمل میں شہریوں کی دلچسپی خوش آئند ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ چالت سال سے کم مولوارے افراد کو بھی جلد از جلد ویکسینیشن کا حصہ بنایا جائے تاکہ کرونا کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ جیتی جا سکے کیمرامین افتخار حسین کے حمراہ سعود بٹ سٹی فارٹی ٹور لاہور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف بیٹھنے پر پابندی آئیت کر دی گئی تاہم علماء کرام نے ایسو پیس کے مطابق چند افراد کو اعتقاف بیٹھنے کی اجازت دینے کی اپیل کر دی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال ہزاروں افراد مساجد اور جامعات میں اعتقاف بیٹھتے ہیں تاہم رمضان سال کرونا وارث کے بڑھتے خدشات کی وجہ سے مساجد میں اعتقاف پر پابندی لگا دی گئی ہے جامعہ نائمیہ کے پرنسپر ڈاکٹر راگے بوسین نائمی کہتے ہیں کہ حکومت کو فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے بڑی مساجد اور جامعات میں دو سے تین افراد کو کرونا ایسو پیس کے مطابق اعتقاف بیٹھنے کی اجازت ملنی چاہیے اعتقاف کو قطن ترق نہ کیا جائے اور ساتھ یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ مردوں کے لئے اعتقاف گھروں میں نہیں ہے ان کے لئے اعتقاف کی عبادت اسی وقت ویلیڈ ہوگی جب وہ مسجد میں آ کر اعتقاف کریں گے بہرحال مساجد میں ایک دو تین افراد کے اعتقاف کرنے سے کہیں پر بھی ایسو پیس خراب نہیں ہوں گی علماء اکرام کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزار کر اللہ کے حضور سربل سجود ہونا چاہیے تاکہ کرونا وبا سے نجات مل جائے یہ ایک عبادت ہے سنت موقدہ القفاہ ہے اعتقاف جائے اس پر بڑی مساجد ہیں یا ملے کی مساجد سجدہ پر ایسو پیس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو ایسے پبندی کرنا چاہیے اس کی اجازت دینی چاہیے مسجد میں اعتقاف بیٹھنا سنت ہے مردوں کا گھروں میں اعتقاف بٹھانا یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ شرن جائز نہیں ہے ماہ مقدس کے آخری عشرے میں خواتین گھروں میں اعتقاف بیٹھ سکتی ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے حکومت نے مساجد میں اعتقاف بیٹھنے پر پبندی آئید کر دی ہے تاہم علماء اکرام کا کہنا ہے کہ شریعت کے مطابق مرد حضرات گھروں میں اعتقاف نہیں کر سکتے اس لیے چند افراد کو مساجد میں اعتقاف بیٹھنے کی اجازت ملنی چاہیے کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ شاہی سپرا سیڈی فارڈیٹو چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا سیالکوٹ کے واقعے پر عدی عمل سیالکوٹ کے رمضان بازار میں انتظامی افسر کے ساتھ غیر محذب برتاؤ کی مزمت کی ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی افسر یا عملے کے ساتھ غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا قابل مزمت ہے کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں کیسر بتائیے گا جواد رفیق ملک کی جانب سے اس واقعے پر مزید کیا کہا گیا ہے جی بلکل سبائی سپیشل اسسٹینٹ وزیرالہ کی فردوس آشکوان نے سیالکوٹ میں رمضان بازار کا دورہ کیا اور فردوس آشکوان نے رمضان بازار کے دورے کے درات ایسی سیالکوٹ سوڑیاں ستم کے ساتھ جا ہے باتمیزی کی اس کو کہا کہ تو مصبان سے اتری ہو جس پر وہ سخت سیخ پا ہوگی فردوس آشکوان ایسی کے ساتھ اور ایسی کے ساتھ گرمی میں دباتمیزی کی جس پر وزیرچیف سیکٹری پجاب نے اپنا ردے وال دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ایسی ہے اس کے ساتھ باتمیزی کرنا کابل مضامت ہے انہوں نے کہا کہ جو فیلڈ افسران ہے وہ سخت گرمی اور کرونا میں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ان کو اس طرح حرامتہ جا کرنا ان کے ساتھ باتمیزی کرنا جا ہے کابل مضامت ہے چیف سیکٹری پجاب نے وزیرالہ پجاب کو ٹیلیپون کیا ہے اور وزیرالہ پجاب کو ٹیلیپون کر کے چیف سیکٹری پجاب نے بیرو کرسی کے تفصیلات کے حوالے سے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیسر کھو کر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے لیکن شہر کے رمضان بازاروں میں چینی اور فیر پرائس شاپ سے لمبی کتاروں کا خاتمہ نہ ہو سکا گلشن راوی کے رمضان بازار میں خواتین اور مردوں کی لمبی کتاریں بدستور قائم رہیں کیا خواتین کیا مرد جبکہ بزرگ شہری بھی محض دو کلو چینی کے ایک پیکٹ کے حصول کے لیے طویل ترین انتظار کرنے پر مضبور رہیں کیا خواتین کیا مرد جبکہ بزرگ شہریوں کی لمبی کتاروں کے یہ مناظر کسی خیراتی دارے کے باہر کے نہیں بلکہ یہ کتاریں گلشن راوی کے رمضان بازار کی ہیں ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے لیکن رمضان بازاروں سے لمبی کتاریں ختم نہیں ہو سکیں چینی آٹا اور فیر پرائس شاپ کے کاؤنٹرز پر شہریوں کی لمبی کتاریں بدستور لگی رہیں تین اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے سیخ پا ہوتی رہیں کہتی ہیں یہ تو انوکھے رمضان بازار ہیں پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں آئے ہوئے اور روزہ رکھا ہوا ہے گرمی کی حالت میں کھڑے ہیں اور چینی کا پتہ نہیں گیا میرے روزہ میرے سار کو چکر آ رہے ہیں تو پھر میں آگے آگئے آگئی ہوں آدھا گھنٹہ ہو گا کھڑی ہے ہمیں چینی لینے آگئے شاوش کے دے لینے چاہوانگے ندھوانوہ دے مانگے بی بڑیاں لگتاں کم دیگاں تو لیانا چکڑیں گا رمضان بزاروں میں کرونا ایسا پیز کی دجیاں بکھیر دی گئے گلچن راوی بزار میں کرسیاں تو لگیں لیکن خواتین مرد اور سینئر سیٹیزن کتاروں میں سماجی فاصلے کی پرواہ کیے بغیر ساتھ ساتھ کھڑے دیں جبکہ شہریوں کے رش کے باعث انتظامیاں بھی بے بس دکھائی دیں رمضان بزاروں میں چینی تو موجود ہے لیکن چینی کا حصول شہریوں کے لیے جو اشیر لانے کے متعادف ہے اگر حالات یہی رہے تو پھر کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کیمرمن وصیم نصار کے ساتھ راودل شاد حسین سیٹی فائی ٹو اوپن مارکٹ میں مہنگائی کے توفان نے ماسٹرے کو امیر اور غریب کے فرق میں تقسیم کر دیا اوپن مارکٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ شہریوں کی دسترس سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ان میں دالیں، چاول، گی، آئل، چینی، آٹا، سبزیوں اور پھولوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے کا سلسلہ جاری ہے مہنگائی کے سنامی نے مارشے کو غریب اور امیر طبقے میں تقسیم کر دیا مہنگائی کی سنگین لیئر نے متوسط طبقے کو بھی غریبوں کی سفت میں لاکڑا کیا بنیادی اشیاء ضروریہ عوام کی دسترس سے باہر درجہ وال کا گی اور آئل 300 روپے فی لیٹر درجہ دوم 275 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا برالے ملکی کے گوشت کی قیمتیں پہلی مطبع ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 380 سے 400 روپے تک پہنچیں پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور مرکزی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی اوپر نوٹس لے اور عوام کو کچھ ریلیف دیا کسی سے پوچھے گے نا وہ کہہ کے یار اتنی ہے جی اپنے 100 روپے کی چیز ہے اور دوستوں کی دینی اوپر مارکٹ میں مطن کی قیمت 14 روپے تک جا پہنچی ہے 2750 سے 800 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہوا اس طرح چینی کی قیمتوں نے بھی نئے ریکارڈ بنا ڈالے اوپر مارکٹ میں چینی 110 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی کلت کا بوران بھی برقرار ہے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 200 روپے مہنگا ہو کر 1050 روپے تک پہنچ گیا ڈالوں میں ڈالواش 280 ڈال مسور 160 ڈال مونگ 220 ڈال چنہ 140 روپے تک بک رہی ہے سب مسالہ جات میں لیسن دیسی 120 لیسن چائنہ 200 لیمون 400 ادرک دوستوں سے 375 پہ فی کلو گرام تک بک رہا ہے جو بھی چیز ہے نا اس کا ریٹ اپ ہو رہا ہے اور ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ٹیم میں نہیں بنائی گئی جو ڈیلی جو ہے نا ریٹ کو چیک کریں اور لوگوں کو اس کا فیدار لی فاصل ہو سکے مہنگائی کی بطرین لہر سے متاثرہ گریب طبقے نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے مہنگائی کے سنامی کے سامنے بند باننے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن افتغار حسین کے ساتھ شہزار خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو وزیرعالہ پنجاب کا کیمپ پیپلز پارٹی کے دو عراقین اسمان بزدار کے کیمپ میں پہنچ گئے وزیرعالہ اسمان بزدار سے پیپلز پارٹی کے عراقین پنجاب اسمبلی رئیس نبیل احمد اور غزنفر علی خان نے ملاقات کی دونوں عراقین نے وزیرعالہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا پیپی دو سو پینسٹھ سے منتخب رئیس نبیل احمد اور پیپی دو سو پچھپن سے منتخب غزنفر علی خان نے وزیرعالہ اسمان بزدار سے ملاقات کی صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے نون لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی شہباز شریف کو رہائی پر مبارک بات دی شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیک نیتی سے عدام کی خدمت کی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ سرخ روح ہو کر عبام کے درمیان ہوں مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے کہا کہ پوری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس کا شکار ہیں یہ تمام لوگ اللہ تعالی کی بھیجی گئے کتابوں قرآن مجید، توریت، انجیل اور زبور کو نہیں مانتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور جو مانتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے اور کچھ لوگ مانتے ہی نہیں سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین سے سینئر نائب صدر مسلم لی کاف پنجاب چودری سلیم بریال نے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی شہر میں پولیس اور رینجرز کا فلیگ مارچ جاری ہے کرونا ایسو پیس پر عمل دھرامت کی مناسبت سے کینٹ کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا پولیس کے مطابق ڈیفینس سرکل اور برکی سرکل میں رمضان اور مبارک میں امن و امان کی صورتحال کو برکرار رکھنے کے لیے یہ مارچ کیا گیا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا